اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریل پریکٹیکل یوٹیوب چینل کی توسل سے آپ دوستوں کی حدمت میں حاضر ہیں تو یہ جناب دیکھ لیں جی یہ ہمارا دوسرا پارٹ ہے اس دابو کا تو اس کا رییکشن دیکھ لیں جی کافی گھنٹوں کے بعد جو ہے نا کچھ کم ہو چکا ابھی تک یہ ہتم نہیں ہوا لیکن یہ کسی حد تک جو ہے نا یہ کم ہو چکا ہے تو یہ دیکھ لیں جناب یہ نسخہ جی ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں حکیم کمر حسین زلہ جانگ سے ہیں تو یہ جناب ان کا نسخہ ہے تو یہ جناب دیکھیں یہ تقریباً چھتیس گھنٹا کے بعد جو ہے نا یہ دیکھ لیں جناب اس کی کفیت کیا ہے ابھی بھی اس میں دیکھیں تھوڑا تھوڑا جو رییکشن ہے نا وہ ابھی بھی اس میں ہو رہا ہے تو اس کو ہم کچھ دیر کے لیے مزید رکھیں گے تو یہ دیکھیں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ جب بھی یہ دابو بنائیں تو آپ اس کو نا مکمل طور کے اوپر جب اس کا رییکشن ہتم ہو جائے تو پھر آپ یہ جی اس کا رییکشن جو ہے ہتم ہو چکا ہے اب ہم اس کو نا خوش کرنے کا جو ہے نا وہ مرحلات شروع کرتے ہیں یہ ہم نے لے لی جی ایک رہونی ہانڈی آپ سٹیل کی گوباتی بغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہم اچھی طرح سے اس کو ہلا کے تو اس میں ڈال دیتے ہیں تو ویڈیو کو پوری طرح دیکھا کریں سکپ نہ کیا کریں تو بعد میں پھر آپ سوال کرتے ہیں کہ یہ یہاں سے کون سی چیز ڈالنی ہے اس کو کیا کرنا ہے تو اگر آپ نے ویڈیو مکمل دیکھی ہوگی تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ کسی بھی سوال جو ہے نا وہ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ میں جو بھی ویڈیو ڈالتا ہوں اس کا مکمل طریقہ کا اس کا مکمل جو پریکٹیکل کر کے ڈالتا ہوں اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ پوشیدہ یعراض نہیں رکھتا تو یہ جی ہم نے اس کو آگ اوپر چڑھا دی ہے تو یہ دیکھ لیں جناب یہ آہستہ آہستہ سے آپ نے اس کو نرم آگ اوپر خوشک کرنا ہے اس کو تقریباً پانچے گھنٹے لگ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب یہ اس کو بال آ چکا ہے تو اس کے ساتھ جتنے بھی ہمارے نئے آنے والے ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں تو یہ دیکھیں جناب یہ دیکھ لیں جی یہ اس کے نیچے سے ہم نے نا آگ مزید حلکی کر دی ہے اور یہ دیکھیں یہ پھر کل نرم نرم اس کو بال آ رہے ہیں تو یہ جناب تقریباً چار گھنٹے کے بعد یہ اس کی قفیت ہے اب ہم اس کو پھر جو ہے نا یہ آپ نے ساتھ ساتھ میں اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ سائیڈوں کو اوپر اس طرح سارے کا سارا جم نہ جائے جب یہ خوشک ہو تو ایک ہی بار میں خوشک ہو تو یہ بہتر ہوتا ہے تو باقی دوست پوچھ رہے تھے کہ اس دابو میں کیا بنے گا یہ جناب آپ کا جو دابو یہ اکسیری ہے تو آگے چل کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے کیا بنے گا اور باقی کچھ آپ اپنے اقل و فیم سے کام لیجئے گا تو کچھ جو ہے نا وہ ہم آگے چل کے آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کون سی چیز آپ کی پکے گی اور وہ جو چیز پکے گی دنیا اس کو ترستی ہے دونتی ہے یہ اتنی بڑی اکسیری چیز ہوگی تو یہ المونیم کا داب ہے تو یہ ابھی مزید جو ہے نا یہ پک رہا جی جب آپ اس کو ہلاتے ہیں نا سائیڈوں کے تو پھر یہ دوبارہ اسی حالت میں اپنی جو ہے نا وہ اپنی حالت میں آ جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں جی یہ آپ دیکھتے جائیں کہ یہ کس کنڈیشن میں آ چکا ہے یہ آپ اس کے اوپر گور کر لیں یہ بلکل نرم نرم جو ہے نا یہ آگے اوپر آپ نے خوشک کرنا ہے تو یہ خوشک ہونے کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں مزید بھی اگر پانی شامل کرنا چاہے نا آپ اس میں اور بھی پانی شامل کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے اپنا نا اور زیادہ پانی شامل کرنے کی اگر آپ سمجھیں کہ آپ کے اس میں کوئی المونیم کی دعات یا المونیم کا کوئی پیس اس طرح سے بچ گیا ہے تو آپ اس کو اس میں مزید پانی شامل کر سکتے ہیں نہیں تو اس میں ضرورت نہیں ہے تو یہ خوشک ہونے کے قریب جو ہے نا وہ پہنچ چکا ہے جی تو یہ دیکھیں یہ کس طرح سے جو ہے نا یہ گارہ نمائک کی چڑھ نمائک جو ہے نا تو جب یہ خوشک ہونے کے قریب پہنچتا ہے تو پھر یہ بڑی مشکل سے خوشک ہوتا ہے آپ نے پھر اس کی آگ جو ہے نا وہ تھوڑی تیز کر دینی ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے خوشک ہو تو یہاں پہ جو آپ کی کاسٹک ہے وہ کاسٹک بھی انشاءاللہ تھنڈی ہو جائے گی کیونکہ عموماً جو کاسٹک کی دعو ہوتی ہے نا وہ جب اس کو پیسا جاتا ہے خوشک ہیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو نا وہ ہوتا کچھ ایسے ہے کہ وہ بعد میں نمی چھوڑتی ہے لیکن یہ انشاءاللہ دعو نمی نہیں چھوڑے گی بعد میں تو آج میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نا اپنا جو فیس بک کا جو پیج ہے اس کا لینک بھی دوں گا تو اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو مزید اگر کوئی بات کرنی ہو تو آپ ہمیں فیس بک پیج کے اوپر جو ہے نا وہ آپ فالو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب یہ مکمل جو ہے نا خوشک ہو چکا ہے تو یہ اس طرح کا جناب آپ کو داب ملے گی یہ آپ دیکھ لیں اس کو ہم آگے چل کے پیستے ہیں تو جب یہ یاد رکھے جب یہ داب آپ کے بنے گی تو اس داب میں آپ کا نیلہ بنے گا جناب اب نیلہ کس طرح سے بنانا ہے وہ آپ دوست جو ہے نا وہ اپنا موئی سے بہتر جانتے ہیں اور آپ اس داب کو بنائیں اور میری بھی ساتھ میرا نمائی کریں لیکن یہ گارنٹی ہے کہ یہ اکسیری داب ہے اور اس میں جو بھی چیز بنے گی وہ اکسیری ہوگی یہ ابھی تھوڑا سا موٹا ہے ہم اس کو بریق اور مزید چھان کے پپڑ چھان اس کو کریں گے تو یہ جناب داب ہے یہ دیکھ لیں ہم نے جناب ابھی آپ کو اس کا وزن بھی کر کے دکھاتے ہیں یہ اس کا وزن جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو یہ میں نے بریق جو ہے چھان کے رکھی ہے وہ اس کا وزن کرنے لگوں اس کے علاوہ اور بھی ہے وہ ہر موٹی سی ہے تو وہ میں نے الگ کر دی ہے لیکن اس کا بھی وزن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب یہ ایک پاور ایک پاور آدھا کلو ہونی چاہیے یہ تین تیس گرام جو ہے نیس سے زیادہ ہے موسیقی 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 موسیقی